خان صاحب کب نکل رہے ہیں خان صاحب کل انشاءاللہ نکل آئیں گے کل نکل رہے ہیں جی کل بلکہ جیل سے کل رہا ہو رہے ہیں انشاءاللہ ہوں گے تو ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں کہ کل نکل آئیں گے رہا ہو جائیں گے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کیونکہ جیل وارنٹ پر صرف عددت والے کیس میں اس وقت وہ اندر ہیں عوام نے اس کا ریاکشن آٹھ فروری کو ایسا زوردار تماشا مارا نا اب آپ کے تو چہرہ بہت پیارا ہے میں اس لیے میں یہ جرت نہیں کروں عوام سنتالیس کی گرمی کی حدت اور شدت میں آپ جال رہے ہیں ہم نہیں جال رہے ہیں قوم ساری جال رہی ہے ملک سارا جال رہی ہے آئی ایم ایف کا بجٹ جو انہوں نے آج بھی پرائیم منٹس کی شاہ سرگی تھی کہ ہم نے آئی ایم ایف کی خواہشات کے مجاوک بجٹ دیا ہے سود آپ کو پتہ ہے اللہ کے ساتھ جنگ ہے عمران خان کے دور حکومت میں آیا میں غائب ہو گیا تھا کئی مر گیا تھا دیکھیں میں کل کی بات جو غلطیاں کی ہیں وہ ساری متسلسل آپ دور آتے جاؤ تو کیا قوم صدر جائے گی ہلکے میں کیسے جائیں گے لوگ فنڈز کی نظر نہیں کر رہے ہلکے والے وہ عمران خان کی دیانت امانت اور صداقت پر جا رہے ہیں کوسر صاحب یہ مسائل تو آپ کے ہیں غریب آدمی کے عام آدمی کے نہیں ہیں ان کو روٹی کپڑا مکان اور بجلی پانی کے بل ان سے فرصت نہیں ہوتی ہے بلکل ٹھیک ہے ان کو پروڈکشن چاہیے ان کو جو ہے انکلوسیو ایکانومی چاہیے ان کو جابز چاہیے ان کو ہیلتھ کیر چاہیے جو عمران نے دیا ہوا تھا دس دس لاکھ روپے دیا تھا پاکستان خبر ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز دیکھ سکیں دیکھتے رہیں پاکستان خبر ٹی وی السلام علیکم ناظرین میرا نام میاں امتیاز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان خبر ڈیجیٹل ناظرین لطیف خوصہ صاحب مرسط موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں سر بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اتنی گرمی میں آپ احتجاج کر رہے ہیں مارچ کر رہے ہیں مسئلہ کیا ہو گیا دیکھیں گرمی تو اس ملک میں جو فارم سنتالیس والوں نے جو بنا رکھی ہے اور جس طریقے سے بجٹ کو انہوں نے تباہ ایک ہٹمین ایکنومک ہٹمین معاشی قتل کا بجٹ جو انہوں نے دیا ہے اسی کی معاشا اللہ بہت گرمی ہے یہ گرمی تو کیا ہمیں فارم سنتالیس کی گرمی کی حدت اور شدت میں آپ جال رہے ہیں ہم نہیں جال رہے ہیں قوم ساری جال رہی ہے ملک سارا جال رہا ہے معاف کیجئے گا اس لیے کہ ملک جس قسم پرسی کے عالم میں ہے جس قدر وہ کہتے ہیں نا پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من تیرا یہ آئی ایم ایف کا بجٹ جو انہوں نے آج بھی پرائیم منسٹری شاہ سرگی تھی کہ ہم نے آئی ایم ایف کی خواہشات کے مجاوک بجٹ دیا ہے جنہوں نے چھانوے کھرب روپیہ صرف سود کی کس کا دین ہے اور سود آپ کو پتہ ہے اللہ کے ساتھ جنگ ہے اللہ کے ساتھ جنگ ہے سود یہ کیسی حکومت ہے جو آپ کا آئین میں دیکھیں تو تمام کائنات پر اللہ تعالیٰ کی حق میں ہے یہ تو چلتا رہا ہے آپ کے دورے حکومت میں عمران خان کے دورے حکومت میں آیا ہے میں غائب ہو گیا تھا کئی مر گیا تھا دیکھیں میں کل کی بات جو غلطیاں کی ہیں وہ ساری متسلسل آپ دوراتے جاؤ تو کیا قوم صدر جائے گی اب ایک مجاہد آیا ہے اور وہ ڈٹا ہوا ہے اس نے کہا ہے نہ میں ڈیل کروں گا نہ میں ملک چھوڑوں گا اور میں حقیقی آزادی دے کر رہا ہوں گا بھلے مجھے سارے پاکستان کی جیلیں چونہ پھیوڑی جائے تو ہوتا رہی ہے ایسا انہوں نے کوئی مثال قائم کی تھی اب کریں گے انشاءاللہ پہلے کیوں نہیں پہلے باجوہ نے حکومت کر رہا تھا جکڑ رہا تھا آپ کے سامنے ہیں سارا اسی کے ہاتھ میں ناب تھا اسی کے ہاتھ میں الیکشن کمیشن تھا سارا اسی کے ہاتھ میں تھا اب آپ کو لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا جب آپ کی حکومت آئے گا اگر بھائی صاحب یہ کرنا ہوتا تو پرائیم منسٹر ہوتا عمران خان اب کیا ہے اب جیل میں ہے اس وقت لیکن عوام کی نظر میں وہ پرائیم منسٹر ہے آٹھ فروری کے نتائج بلکل پرائیم منسٹر ہے یہ تو فارم سنتالی سے اسے آ رہایا گیا ہے یہ بہیمانی کی کب تک ریاست چلے گا یہ جو اپوزیشن کے ارکان ہیں جس میں آپ بھی ہیں تو ان کو کوئی فانٹ اسٹرنڈ مل رہے ہیں کوئی لوگوں کے کام کر رہے ہیں ابھی تک تو دیلہ نہیں ہمیں ملا کوئی فانٹ کرنے ہلکے میں ہمارا ہلکے میں لوگ جو ہے لوگ فانٹ کی نظر نہیں کر رہے ہلکے والے وہ عمران خان کی دیانت امانت اور صداقت پر جا رہے ہیں کوسر صاحب یہ مسائل تو آپ کے ہیں غریب آدمی کے عام آدمی کے نہیں ہیں ان کو روٹی کپڑا مکان اور بجلی پانی کے بل ان سے فرصت نہیں ہوتی بلکل ٹھیک ہے ان کو پروڈکشن چاہیے ان کو جو ہے انکلوسیو ایکانومی چاہیے ان کو جاوب چاہیے ان کو ہیلتھ کیر چاہیے جو عمران نے دیا ہوا تھا دس دس لاکھ روپے دیا تھا ان کو جو ہے ایڈیوکیشن چاہیے بچوں کے لیے وہ ناپید ہے ان کو یہ جو لنگر عمران خان نے جاری کیے تھے جو خوراک دے رہا تھا اور جتنے بھی پروڈکٹ سے وہ عمران خان تو اپنا فدا تھا عوام پر اور عوام ہی کے لیے وہ اس کا جینا مرنا ہے سو یہ جو اقتدار کی رسا کشی ہو رہی ہے جو پاور پولیٹکس ہو رہی ہے اس نے تو غلام کر کے رکھ دیا ہمیں غلامی قبول نہیں ہے خوصہ صاحب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا نوازہ ہوا ہے عمر کے اس حصے میں آپ سڑکوں پر روڈز کے اوپر دوڑیں لگا رہے ہیں کیا مسئلہ مطلب کوئی کیا ایشو کیا میرہ پرام سے بیٹھ کے کھا سکتے ہیں بلکل کھا سکتے ہیں لیکن پاکستان نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے ہمیں فرض بنتا ہے کہ ہم پاکستان کو لوٹ آئیں اور پاکستان کو تب ہی ہم لوٹ آسکتے ہیں جب پاکستان کے عوام کو صحیح معنی میں تو کیا ہے میں چلا جاؤں گا تو کیا ہو جائے گا کوئی بھی جو ہے اس دنیا میں صدا رہنے کے لیے نہیں آتا ہے لیکن کوئی اچھے کام کر جائے اور میں چاہتا ہوں کہ زندگی میں میں ایسا اچھا کام کر جاؤں کہ عوام کو صحیح معنی میں ازادی مل جائے ہیٹ سٹوک بڑی خطرناک ہوتی ہے تو پھر کیا ہوا ہیٹ یار یہ اللہ کے بس میں ہے آپ کا کیا خیال ہے دیکھیں اللہ نے پانچ چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئیں زندگی موت عزت ظلط رزق ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تامنے کی بجائے ہم نے چھوٹے چھوٹے خدا بنا لیے خوف کا اقتدار کا طاقت کا یار نکلو اس سے باہر ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے ان کے بس میں خان صاحب کب نکل رہے ہیں خان صاحب کل انشاءاللہ نکل آئیں گے کل نکل رہے ہیں جیل سے کل رہا ہو رہے ہیں انشاءاللہ ہوں گے وگرنا دماتہ مسکل اندر ہم پھر دیکھیں گے کیسے یہ سال گیارہ مہینے اندر رکھے اب نیا کیس کو آپ بڑے کریڈبل آدمی ہیں آپ بڑی ذمہ داری سے بات کر رہے ہوتے ہیں ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں کہ کل نکل آئیں گے زہا ہو جائیں گے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کیونکہ جیل وارنٹ پر صرف عدت والے کیس میں اس وقت وہ اندر ہیں اور یہ کل عدت والے کیس میں انشاءاللہ ان کو مخلصی مل جائے گی کل فیصلہ ہے تو آپ دیکھیں گے اگر گیارہ مہینے بعد کوئی نیا کیس ڈالتے ہیں ان پر اس کی کیا ورث ہوگی یہ بھی شوق پورا کر دیکھیں انہوں نے ہفتہ پہلے الیکشن سے تین کیسوں میں عمران خان کو سزا کی تھی عوام نے اس کا ریاکشن آٹھ فروری کو ایسا زوردار تماشا مارا اب آپ کے تو چہرہ بہت پیارا ہے اس لیے میں یہ جورت نہیں کروں لیکن اتنی زوردار آپ کا دل کر رہا نہیں نہیں بالکل بھی نہیں دل کر رہا اللہ کرے کال عمران خان صاحب رہا ہو جائیں اور آپ نے جو خبر دی ہے وہ سج ثابت ہو جائیں بہت شکریہ لطیف خوصہ صاحب مرسد موجود تھے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب وہ کل رہا ہو جائیں گے ان کے جو کیسیز ہیں وہ ختم ہونے والے ہیں اپنے میزبان میہ امتیاز کو اجازت دیجی اللہ نگے بھائی